بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس ہلو فرینڈز بیت برس چینل میں آپ لوگ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندرستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یعنی ایک ٹپ دوں گا جو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی اکثر دیکھا ہوگا کہ کبوتر جو ہے زائع ہو جاتے ہیں تو زائع ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہی چیزات آپ سے شیئر کریں گے جو بچے وغیرہ کیوں زائع ہو جاتے ہیں تو جس طرح دوستوں آپ کو پتا ہے کہ کبوتر میں سب سے مین چیز ہوتی ہے اس کا پر جب کبوتر کا پر یعنی کہ اگر صحیح ہوگا تو ہی وہ اچھی پرواز کرے گا اگر اس کا پر یعنی کہ صحیح نہیں اس کا ساتھ نہیں دیتا تو کبوتر پرواز نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے جب آپ دیکھو گے کبوتر کی یعنی کہ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کبوتر پر صاف کر کے اپنے پر چینج کرتا ہے بچوں میں زیادہ تر یہ شکایت رہتی ہے بڑے کبوتروں میں بھی ہے تو وہ دوسرے ریزن ہوتی ہے آپ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن آج جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچے وغیرہ جس طرح ہم اڑا رہے ہوتے ہیں تو شروع میں جب یعنی پہلی دوسری تیسری کلی تک کا بچہ ہوتا ہے یا چوتھی کلی کا بچہ ہوتا ہے تو وہ یعنی ایک اچھی پرواز دے رہا ہوتا ہے جب اس طرف یعنی اس ایج میں پہنچتا ہے کہ لاس اس کے چار پر باہر کے رہ جاتے ہیں تو چھہویں کلی جب وہ گراتا ہے تو اس وقت جب ہم بچے کو اڑاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبوتر جب اپنی یعنی کہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہے بچہ تو پرواز بھی کم کر جاتا ہے اگر اس پہ کوئی کھیل وغیرہ لگا کہ اس پہ زور زبرستی کر کے اسے اڑایا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ضائع ہو جاتے ہیں بچے گھر نہیں آتے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ باز بیری وغیرہ لے گیا ہوگا تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ باز وغیرہ لے جائے لیکن مین جو ریزن ہے کبوتر کے پر میں یہ ہوتا ہے جب کبوتر اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں کے جو یہ فیدرز ہیں اس کے یعنی ہیلپنگ فیدرز یہ سارے یعنی کبوتر گرانا شروع کر دیتا ہے یہاں سے جب ان کے سپورٹر پر نکل جاتے ہیں بگل کے اور یہ جو نے پر آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب سپورٹر پر نہیں رہتے تو کبوتر جب دورانے پرواز زور مارتا ہے تو یہاں اس کے اندر جو ہے جہاں سے کلی اگ رہی ہے یہاں اس پر یعنی کہ پین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب پین شروع ہو جاتی ہے تو کبوتر پھر یعنی پرواز یعنی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اڑتے اڑتے کے کیونکہ کبوتر کا جب زور مارتا ہے تو یہاں دماغ جو ہے نا اس کا مائنڈ یہ فریش رہنا چاہیے اگر یہاں اس میں کوئی پریشانی پیدا ہوتی ہے تو کبوتر پھر یعنی اس کا مائنڈ جب بڑھ جاتا ہے تو اپنے میدان سے وہ اگر باہر ہو جائے تو پھر وہ اپنے میدان میں واپس آ نہیں سکتا جس کی وجہ سے کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے جب کبوتر یعنی اس ایج تک آ جائے تو آپ نے اسے اڑانا اگر اڑانا بھی چاہو تو وقفے وقفے سے اڑا سکتے ہو پھر آپ یعنی کوشش کرو کہ کبوتر ایزی لی یعنی اپنی یہ چھٹی اور ساتھویں کلی یہ چھٹی ساتھویں جب پوری کر جائے اور آٹھویں جب پوری کر جائے کبوتر بے شک اس کی نویں اور دسویں باقی ہوتا تو آپ اڑاؤ گے کبوتر تقریبا اپنے جو ہے کبوتر یہ ہیلپنگ فیدرز پورے کر چکا ہوتا ہے اندر سے بگل صاف کر رہا ہوتا ہے بگل کبوتر کے اگر کمزور ہوگی تو کبوتر زیادہ گہرہی پہ نہیں جا سکے گا روک نہیں سکے گا جہاں کے جلدی اپس نہیں جائے گا تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے ان پروں میں زیادہ اور یہ دم کبوتر جب یعنی اپنی آٹھ میں پوری کرتا ہے تو دم بھی کبوتر چینج کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے دم بھی تقریبا اچھی خاصی بنا چکا ہوتا ہے تو یعنی میرا کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے بی بی بچے زائع نہ ہو تو آپ یعنی اس ایج تک کبوتر کو آنے کے تک یعنی جب اس کی چھٹی کلی وہ گرا دے تو آپ اسے اڑانا کم کر دو یعنی ہفتے میں ایک بار اڑاؤ تو یہ میرے گھر کا یعنی ٹیڈی اور گولڈن کا بچہ ہے تو اسے میں نے اب یعنی کہ اڑانا روپ دی ہے تو اس کے دوسرے بھائی کے پر کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستوں یہ اس کا دوسرا بھائی ہے تو یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت اچھے پروازی بچے تھے تو آپ اس کے پر پر آپ نظر لگاؤ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ کبوتر یعنی کہ اس ایج پہ آنے کے بعد یہ اپنے ہلپنگ فیدر سارے گرا دیتا ہے تو آپ دیکھو کہ اب یہ ننگے ہو چکے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے یعنی سپورٹ نہیں رہی جب کبوتر نے ہوا میں زور ماننا تو یہ ٹوٹلی بینڈ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر سپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے تو اس کی دوسری سائیڈ دیکھو تک ٹوٹلی اس کے پر یعنی کہ یہاں سے سارے گیر چکے ہیں ہلپنگ فیدر سٹھو اس ایج میں کبوتر کو نہیں اڑانا چاہیے اگر جو بھائی اڑاتا ہے تو پھر اس کے کبوتر جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں اکثر آپ دیکھو گے کہ آپ کو یعنی کہ اس ایج کے کبوتر زیادہ پکڑنے کو ملیں گے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں جس طرح یعنی پہلی دوسری کلی کہ وہ یعنی تقریباً کسی کے حدیں اتنی آسانی سے نہیں آتے ٹھیک لیکن اس ایج کے کبوتر آپ اکثر دیکھو گے کہ آپ کو پکڑنے میں ملیں گے کیونکہ جب بچہ یعنی کہ اس ایج پہ پہنچتا ہے تو اس کے تقریباً یعنی کے پر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور جب وہ زور مار کے جو اچھے کبوتر ہوتے ہیں اچھے بچے اڑنے والے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم ان سے جیسے ہی اڑاتے ہیں وہ آسمان کی گہرہی پہ نکل جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ زور مارتے اوپر چلے جاتے ہیں پھر بعد میں ان کے پر جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے کنفیوز کرتے ہیں اسے اڑنے والے تقریب پیدا کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی ایج کے بچے گھر نہیں آتے ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ آج کی ویڈیو تو ما شاء اللہ شوق کرو یہ یعنی ذرا ہیوی جسم کے بچے ہیں اور گول ہٹی کے بچے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو آپ بالکل گول ہٹی میں بچہ تو یہ میرے گھر کے یعنی ٹیڈی اور گولڈن کے بچے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے پروازی تو اب انہوں نے مطلب میں نے انہیں اڑانا کم کر دیا اب میں اسے یعنی ہفتے میں ایک آدھ بار کبھی کھول دیتا ہوں خود بخود جو اپنا اڑے آدھا ہے گھنٹہ اڑ کے پیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یعنی زور زبرستی نہیں کرتا کہ صبح ان کو نکال کے ڈنڈا مار کے ان کو اڑایا جائے ایسا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس ایج میں کبوتر اپنے گھر نہیں آئے کیونکہ دیکھ سکتے آپ کہ پر مکمل نہیں ہے اور کبوتر چاہے جتنی بھی اچھی نسل کا کیوں نہ ہو وہ اڑتا اپنے پر سے ہے ٹھیک ہے اگر اس کا پر صحیح ہوگا اس کا پر اس کا ساتھ دے گا تو وہ ایک لمبی پرواز کرے گا اگر اس کا پر ایک ساتھ دے گا تو وہ گھر بھی آئے گا اگر یہ پر میں ہی یعنی پرابلم پیدا ہو جائے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ سارے ہیلپنگ فیدرز نہیں ہیں تو اب یعنی یہ کبوتر کے جب زور مارے گا تو یہ کلی جہاں تک آنی چاہیے اس سے اور آئے گی تو یہاں اس کو اندر پین پیدا شروع ہو جائے گی تھی کہ جہاں سے اگر ہے یہ کلی تو یہی کچھ تھا تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اندر کے پر بھی یعنی چینج ہوتے ہیں اس عمر میں تو ابھی یعنی کہ یہ ایک کلی گرانے کے بعد پھر یہ اپنی دھوم صاف کرنے لگ جائے گا اور یہاں سے یہ بگل سٹارٹ کرے گا اپنی پہلی کلی یہاں سے بگل یہ سٹارٹ کرتے ہوئے پوری جب بگل بنا جائے گا دھوم بنا جائے گا تو پھر جا کے اس کی یعنی دسویں پوری ہوگی جب دسویں پوری کرے گا کبوتر تو بالکل فٹ رہے گا تو میں اس طرح آپ کو ایک اور بچہ دکھاتا ہوں کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی ایک میرے گھر کا بیبی بچہ ہے تو یہ آپ جو نیکسٹ چیز تھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ یعنی جب کبوتر میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ کبوتر جب آ جاتے ہیں یعنی کہ بالکل لوگ میں اس کلی تک پہنچ جاتے ہیں تو میں ان کے یہاں کٹ دے دیتا ہوں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب اس کی نمی پوری ہو رہی ہے تو اس کی بھگل کے تقریبا سارے پر آ چکے ہیں اور دم بچیں جو چکی ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل تیار ہو چکا ہے پرندہ اب یہ آپ دیکھو کہ یہاں دو کٹے ہوئے تو اس طرح آپ یعنی لازدوک کو کٹ کر کے چھوڑ دیا کرو تو یہ آہستہ آہستہ اڑتے اڑتے یہ بھی پورے کریں گے اور اندر کے تو اب یہ پرپورے بنائی چکا ہے اب بھگل اس نے سٹارٹ کر دیا یہ بھگل کی پہلی کلی اس نے پوری کر لی اس طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھگل کی پہلی کلی اس نے پوری کر لی ٹھیک ہے اب یہ دوسری پھیکے گا تو یہ آہستہ تیار ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گی تو پھر نیکس ملکات ہوگی ویڈیو میں اللہ حافظ